آدھا نمسکار آپ کا میری اپنی محفل میں ایک بار پھر استقبال ہے سواگت ہے آج میں آپ کو سنا رہا ہوں سبح چکتائی کا افسانہ تیسرا دورہ جب پہلی بار مولوی رفاقت کو بھرگی کا دورہ پڑا تو مولوی آئے ان کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے ایسے ہی پاؤں چادر سے باہر میں چل رہے تھے کھانے والے پانچ کمانے والا ایک اے مولا کیسے یہ بٹر سمیٹا جائے گا مستنگیوں کی نئی آتیوں گر پار لگے گی اب تو پاکستان میں بھی تالے پڑ گئے ایک سے زیادہ عورت کرنے پر پابندی لگ گئی سراسر کفر ہوا کے نہیں جو تو ہاتھ جو مل جاتے تھے سو وہ بھی ہاتھ سے گئے پہلا دورہ مولوی صاحب کو اپنی دہلیز ہی پر پڑا تھا دس خدم پر لوگ ڈنڈے کے تنور پر چٹ پٹے کباب اور نان دکار کا رنگلیاں چاٹ رہے تھے مولوی صاحب کے اکڑے میں ہاتھ پیر اور بوسے اُبلتے میں پھین دیکھ کر لوگوں کا کھایا پیا حلق کی طرف اچھلے لگا شبی سکتا دوڑا اور اسے دیکھ کر دو چار اور بسر یہ دوڑ پڑے بھینہ لکھ منظر بڑا دلچپ ثابت ہوتا ہے آسا آپ جر جرہ اٹھتے ہیں کوئی خون غچہ رو کوئی گاڑی کے نیچے آ جائے کسی کا بھیجا پھڑ جائے آتے نکل پڑے لوگ سرا کام کا چھوڑ کے دوڑ پڑے جب سرا کناو ڈھیلا پڑنے لگا تو حاضرین نے شبی سکتا کی کمانڈ میں انہیں دیوڑی میں لے جا کر دھر دیا مولوی آئین کھڑی پڑی پچھاڑے کھا رہی تھی اے بندی کو کس پر چھوڑ چلے انہوں نے مولوی صاحب کے قریب زمین پر دو ہتر مار کر کھا مولوی صاحب نے ایک چھوڑ چھوڑی لی اور کراہنے لگے نظارے سے محروم رہنے والوں نے کلی پھن نے جڑی دورے کی تفصیل سنی اور اس دن سارے حق محلے میں سوائے مولوی صاحب کے دورے کے اور کوئی نکتہ اہمیت حاصل نہ کر سکا لوگ مزید تفصیل سننے اور خود اپنی آنکھوں سے دورہ زدہ مولوی صاحب کو دیکھنے آتے رہے مولوی آئین نے پلنگ پر جازم ڈال دی اور دو مٹھ کے پانی بھر دیا لوگ سہنی ہوئی نیچی آواز بے تفصیل سن کر نسخہ تجویز کرتے رہے جوتا بھگو کر سگھانے سے لے کر کھوپڑی کے آپرشن تک بحث ہو گئی مخالفین و موافقین کے دو گروہوں میں ناچاقیاں ہوتے ہوتے بچی بات شایدی اہمیت نہ پکڑتی اگر بچن صاحب مولوی صاحب کی خیریت پوچھنے نہ آ جاتے بچن صاحب گوٹس کلنگ تھے اب چند سال سے ریٹائر ہو کر کچھ قوم کی خدمت کی طرف راگب ہو رہے تھے سلف میڈ آدمی تھے اتنی معمولی نوکری میں بھی انہوں نے نہایت جا فشانی سے معقول جائداد بدا لی تھی اور جلدی لاٹوش روڈ پر نئی کوٹھی کی تعمیر کے بعد اپنے کلاس میں منتقل ہونے والے تھے انہیں مولوی صاحب میں بڑی عقیدت تھی ایک دفعہ نہ جانے جس دشمن نے لگائی بجائی کر دی تھی زاگ کھلایا پیلایا اگر بات نہ بنی تب مولوی صاحب کی کرامات سے کچھ ایسا خدا کا کرنا ہوا کہ ٹرانسفر کی مسئیبت سے بھی بج گئے اور تشمنوں کو موکی کھانی پڑی اٹھلی بچن صاحب کی ترقی ہو گئی ویسا سارے محلے ہی کو مولوی صاحب کی مقدس حسنی کا سہارہ تھا مگر مہنگائی اور بے روزگاری نے سب کو مفلوش کر رکھا تھا بچن صاحب لوگوں کے اسرار سے منسپلہ الیکشن میں کھڑے ہو رہے والے تھے اس لیے ضرورت سے زیادہ منکسر مزاج اور دیندار ہو گئے تھے غریب مفلس محلے والوں کے دکھ اور درد میں اس تندہی سے شریک ہوتے کہ اخباروں تک میں ذکر نکل جاتا جب وہ مولوی صاحب کی خیریت پوچھنے آئے تو ان کا ولایت جانے والا لڑکا تک ساتھ آیا پننوں اور خدیجہ چک کے پیچھے پھرپڑا کے رہ گئی شفیق میاں سارے محلے کے لڑکیوں کے گلفان تھے گھنٹوں لڑکیاں سر جوڑ کر ان کے عشق کے تصور پر بیٹھی بیٹھی باتیں کرتی آج کونسی لڑکی انہیں پرچے بھیج رہی ہے کس کی کھڑکی پر وہ رات کو ککریاں پھیکتے ہیں میں ترانی کو رافیاں نے جو پیغام رسانی کے انہام میں نیا جنگل بازی کا دکھپٹہ دے دیا ہے منہاریں نئی سلیپر پھٹکاریں پھرتی ہیں جو پیشلی بکر اید میں دو گھڑی کے لیے پیر میں ڈالی تھی نئی کی نئی دیتی شفیق میاں بمبئی تک ہو آئے تھے اور فلمی ہیرو بندے بندے بچے تھے جب ٹیرلین کی کالی رنگ کی پتلون پہن کر چلتے تو وہاں پٹھے تڑکتے رذر آتے تھے ہیپی فیشن کے کتھر ہی بال جب وہ چاک سے گزرتے و جھٹکتے تو فیضہ کوواریوں کی آہوں کے بوچھ سے لڑا زڑتی بچن صاحب کے آنے سے مولوی صاحب کے دورے کی قیمت اکدم بڑھ دی آتے ہی انہوں نے احکام جاری کرنے شروع کر دیا فوراں اسپطال فون کر کے مولوی صاحب کے لیے خاص مریضوں کا بیڈ بھنگ ہو آیا جس کا پیج گھما کر اوپر نیچے کیا جا سکتا تھا امرجنسی کے خیال سے ایک سلنڈر آکسیجن بھی آ گیا جسے دیکھ کر مولوی آئین کی روح لرز رکھتی تھی اتنے بھیانک بگ کی شکل کے سلنڈر دیکھ کر انہیں اپنے رہنڈابی کے والد ہونے میں قطعی شک نہ رہا مطلب انہوں نے اس کے استعمال کے خلاف فوراں محاص قائم کر لیا ہے خشر ہو جائے یہ بم نگوڑا نہیں چھوٹوائیں گی بچے باپ کو حسرت سے دیکھ رہے تھے کہ اببہ پر کب امرجنسی تاری ہو اور بم چلے اچھی بھلی عمروالیاں نتے بہانے کر کے دیکھنے آ رہی تھی اس بب کی تفصیل اور منسپریٹی کی گربہ پروری کی تاریفیں اخباروں میں نکلی جس ملک میں ایک معمولی کنگال مولوی کو یہ دیکھ ریکھ اندہ دھند ہو رہی ہو مل رہی ہو صاحب چھوٹ لوگ خامخواہ الزام تراشتے ہیں پھر ایسے دلوالے خدا ترس لوگ رشرت خوری اور غبن جیسی مکروح حرکتیں کر سکتے ہیں اور بچن صاحب کے ساتھ نیک اور بیگرد انسان دنیا کے پردے پر آسانی سے نہیں ملے گا پھرنک اور سلنڈر کے بعد انہیں اتمنال نہیں ہوا جس جگہ مولوی صاحب رہتے تھے اسے مکان کا الزام دینا قطعی جاتی تھا تیڑا کبڑا ڈھہتا ہوا ایک دربا ساتھا جس میں شاید برکیاں رکھی جاتی تو وہ احتجاج کرتی ہفتے بھر کے اندر ایک نصبتن ساف ستھرا مکان مل گیا مولوی آئی نے گودھڑ کے گھتھر باند ناکارہ کھٹیاں پٹرے پیڑیاں چھلنگیں سمیتے لیکن بیگم بچے نے انہیں رائے دے دی کہ یہ قبار مریض کے لئے بلکل ضروری نہیں سب جلا دینے کے قابل ہیں کل تک جو چیز مجھے سے برط رہی تھی انہیں جلا دینے کے تصور سے مولوی آئین کا قلیجہ پٹرے لگا انہوں نے سارا قبار باندھ کے بشیر سکر کی مٹی پر ڈلوائے دیا اللہ جانے کب کشہ کی ضرورت لہاق ہو جائے دوسرا دورہ مولوی صاحب کو این امین آباد کے چوراہے پر پڑا اور اتنا ڈرامائی حادثہ ثابت ہوا کہ سارا شہر ہیل گیا بچن صاحب الیکشن میں فسے ہوئے تھے اگر پھر بھی انہوں نے گھٹیں ٹیک دیا فوراں مولوی رفاقت کمیٹی برائی گئی جس میں شہر کے راؤسہ سرمایہ دار اور کئی ممبران پارلیمنٹ بھی چنے گئے بشیر سکر نے آخری لفظ اپنے نام سے ہٹا کر احمد فاروقی جوڑ لیا وہ مولوی صاحب کے انگینت موت رقید میں اول نمبر تھا فوراں نیلی تحمد اور بندی چھوڑ کر خندر کا کرتا پجاما اور جواہر کٹ واسکٹ بنوائی جو جلدی ہی تریلین کی پینٹ اور لیبرٹی کی شٹ میں تبدیل ہو گئی اب انہیں کوئی لفظ سکہ سے وابستہ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا اب تو نل گھر گھر پہنچ رہے ہیں دوسرے دورہ کے بعد مولوی صاحب لاتوش روڈ پر بچن صاحب کی نئی کوٹھی کے قریب منتقل ہو گئے اس مرض میں صفائی کو خاص اہمیت حاصل ہے اب وہ انٹرنیشنل تو نہیں ہیں ناشنل ہیرز بگر ضرور بن گئے لوگوں میں سخت چیمے کوئیاں ہو رہی تھی کہ آخر اب تک انہیں پدنشری کا خطاب کیوں نہیں ملائے ہر عیرے غیرے نتو خیرے کو بٹھ رہا ہے مولوی صاحب کو کیوں نظرانداز کیا گیا یہ عقلیت کے ساتھ کھلی نائنصاف کی ہے ایک روشن خیال جمہوری سرکار کو یہ تفریق نہیں کرنا چاہیے مولوی رفاقت کمیٹی نے اپنے سالانہ جلسے میں اس نکتے پر سجیدگی سے غور کیا انسان موت سے خائف رہے وہ جو مر چکے ہیں یا قریب المرگ ہیں یقینن ہٹے کٹے زندہ انسانوں سے زیادہ قابل ہے تبچھوں ہیں بڑے بڑے پہنچے ہوئے لوگ زندہ تھے تو نہ جانے کہاں رولتے ہوئے بڑے بڑے پہنچے ہوئے لوگ زندہ ہوتے تو نہ جانے کہاں رولتے اگر مرتے نہ تو ان کے مزار کیوں کر بنتے اور لوگ ان کے حضور میں گلہائے عقیدت کیسے پیش کرتے ہیں مولوی صاحب موت کا دروازہ کھٹ کھٹا رہے تھے لوگ ان سے سخت مراؤ تھے ان کی نیک تباہی سے ہر شخص کو امید تھی کہ وہ دعائیں جو ادھر ادھر دفتروں کی عرضیوں کی طرح کھٹائی میں پڑ جاتی ہے ان کے وسیلے سے خدای برطر کے حضور تک بحفاظت پہنچ جائیں بلکل جیسے ایک خوشیار ہٹ کلک دم بھر میں فائل تلاش کر کے کاغذات کامیں بالا تک پہنچا دیتا ہے ویسے ہی نیک اور بھلا آدمی آخوت سمارنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے شرط ہے کہ اسے خوش کر دیا جائے لوگ مولوی صاحب کو بھی خوش کرنے پر مصر تھے اب ان کی پوزیشن کافی بلد ہو گئی تھی بڑے بڑے سرکاری ہنگاموں میں ان کی شرط ضروری سمجھی جاتی تھی مولوی رفاقت بداؤ نہ ہو تو ان کے موتدقین اسے اپنی ذاتی حتق اور حق تلقی سمجھتے تھے مولوی صاحب اقلیتی طبقے کے نمائن دے تھے ان کی زندگی میں پورے طبقے کا اکس تذر آتا تھا جب لوگوں نے مولوی آئین کو پردہ چھوڑنے کی رائے دیں تو وہ پچھاڑ کھا گئی ہشر میں کیا مولے کے جائیں گی پھر لوگوں نے انہیں سمجھایا ہشرہ بھی کافی دور ہے اس کا کیا ٹھیک ہے نا مگر الیکشن سر پر آ رہے ہیں بچن صاحب اور رفاقت کمیٹی نے اس سال نہایت شاندار طریقے پر رفاقت ڈے منانے کا فیصلہ کیا جلد سے وہ مشاہرے ہوئے قوالی کا پروگرام بھی تھا درجل بزر تھے کہ ملک قوالی شکیلہ بانو بھبالی کو بلایا جائے اگر کوئی فلمسٹار آ جائے تو ٹکٹ بڑی آسانی جائے بھی کہیں گے شفیق میاں کئی وار بھبہ ہی جا چکے تھے اور فلمسٹار بندے بندے بچے تھے وہ دلیف کو مار یا مینہ کو ماری کو رضا بند کر لائیں گے پھر تو وارے نیارے ہو جائیں گے مولوی آئے ان کو چیف فنسٹر کو ہار پہنانا ہوگا ظاہر ہے کہ برکے میں ہار پہناتے ہوئے تصویر کیسے کھیچے کی ساڑھی پہن کر چلنے پھرنے کی آزت تو کی یہی لگتا کہ موئی اب گری کے تب گری لاکھ کس کے باندھو ہرے تو خلا کی مانے بیٹکاں نے ملوونوں کا پہنا ہوا اس ساڑھی کی مذہبت میں کسی زبانے میں مولوی رفاقت نے واز فرمائے تھے تب ہی سے مولوی آئے ان کے دل میں دہشت بیٹھی ہوئی تھی اس منحوس لباس میں نماز نہیں ہوتی سو الگ مگر جب سے لاٹوش روڈ کی کوٹھی میں آئے تھے زیادہ روز سے نماز کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا آس پاس کی کوٹھیوں سے زیادہ پر تو ریڈیو پر فلمیں گیتی سنائی رہتے تھے اور لڑکی اور لڑکیاں بالیاں بھی اب تیری ذات پاک ہے اے خدا کے بجائے بندیاں چمکے گی چوڑی کھنکے گی گنگنانے لگی تھی دو دوروں میں ہی مولوی صاحب کی صورت نکھا رہی تھی گورا چٹا رنگ جو مفرسی میں جھلز گیا تا ایک دم میدہ شہاب ہو گیا مولویاں انہیں بھی لوگوں کے کہنے سے مجبور ہو کر خضاب شروع کر دیا اور پہلے سے زیادہ کم سے نظر آنے لگی اب انہیں چوکرنا رہنے کی بھی ضرورت تھی پہلے مولوی کی جوانی میں کسی لونیا نے انہیں پلٹ کرنا دیکھا مگر جب سے ان کا روح پرنگ نکھنا تھا پوزیشن بڑی تھی اچھے بھلے خاندانوں کی بہو بیٹیاں ان سے ہسنے بولنے میں فخر میں سمجھنا لگی تھی مولویاں ان کا کھچڑی چھوڑا خکرے کا سگنال تھا وہ اب ہر دم ان کے ساتھ رہتی تھی ان کی ہر دم کی موجودگی سے مولوی صاحب کا مرض زیادہ محلق ظاہر ہوتا تھا لوگ جب ان کی سہمی سی ادا شکل دیکھتے تو ان کے دل جذبہ رحم سے اُبڑنے لگ جائے کسی وقت بھی بیوگی کا آسیب غریب عورت کا سہا کجار سکتا تھا اور پھر بہت سی مراد جو مولوی صاحب کے موہ سے چھچوڑی معلوم ہوتی اگر جب ان کے لئے جھگڑتی ہیں تو انہیں ایک طرح کا تقدس حضر آنے لگتا ان کے لئے سپیشل سواری، نرم گدے والی کرسی، نہایت الگ قسم کا پرہزی کھانا مولوی صاحب طبی نکتہ نظر سے کچھ خون کے دباؤ کی کمی کے خیال سے دو چار گھوٹ پینے لگے تھے صحبتہ ہی اب ایسی سسائٹی میں ہونے لگی تھی اور مولوی صاحب کے زد پر مولوی آئین نے بھی ہونٹ چھٹا لیا تھا عام جلسوں میں جملہ دواوں کے ساتھ بچوے میں فلاس بھی رکھتی تھی پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مولوی صاحب بہت تھکے ہوئے ہوتے کہ اب انہیں انگیرت پبلک فنکشن آٹینڈ کرنا پڑتے تھے ظاہر ہے کہ وہ ہر جگہ نہیں جا سکتے تھے تو وہاں لوگ ہاتھ پیر جھوڑ کر مولوی آئین کو لے جاتے اور زنانہ جلسوں میں تو وہ لازمی طور پر صدر چنی جاتی یا مہمان خصوصی کی ہرشیت سے ڈائیس پر بیٹھتی چیف جس کو ہار پہنانے کا اہم کام انجام دیتی پھر انہیں ہار پول سے لادا جاتا مولوی آئین کی شہور سے الگ ایک پوزیشن بن دی تھی روز کوئی نہ کوئی قصہ جان کو لگا رہتا آج کسی اسکول میں تقسیم انعامات کے لیے جانا ہے تو کل کوئی زرانہ سٹور کا اتگاٹن کرنا ہے مولوی صاحب کے جلو میں بہت سے نو دولت دولتی ہے لگ گئے جس کے اپاس دولت تو ہے شہورت کی طبنہ ہے وہ مولوی صاحب کا نام لے کر بڑے بڑے کارنامیں انجام دینے لگے قومی خدمت کا بھی دروازہ تنگ ہوتا جا رہا ہے آپ مزدور کسان کا کچھ ذکر نہیں کر سکتے کیونکہ اس طرح سیاسی شہ پڑھنے کا اندیش ہے بعض وقت تو صاف گورنمنٹ پر حملے کا الزام آتا ہے جس میں قطعی خیدیت نظر نہیں آتی لے دیکھیں ایک پاک صاف اور محفوظ موضوع اردو کی بقا کے لیے جدو جہد کرنے کرے گئے اب بڑی خوشی سے اردو کی بقا کے لیے ڈینر اور پارٹیاں کر سکتے ہیں سرکار بھی اس پاملے میں آپ کا ساتھ دے گئے بڑے بڑے منصر تشریف لاکہ جدو جہد کی روح کو تیز کرنے میں مدد کرنے کو تیار ہیں خوب زوردار بھاشن دیجئے ہار پول پینائی ہے ان کے ساتھ تصویریں کچھوائی ہے جو اقباروں میں جلی حروف کے ساتھ چھپیں گی اور کل تک جو پڑوسی ہے آپ کو تیسر درجہ کا اس مگر سمجھ کر اکڑا کرتے تھے ہکا پکا رہ جائیں گے اور بہت جلدی آپ ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے مختلف ایداروں میں دخل انداز ہو سکیں گے مولوی صاحب اردو فارسی اور عربی کے عالب کی حیثیت سے ساری ام ٹھوک رکھاتے رہے مگر دوسرے دورے کے بعد اردو کی حمایت میں سر کی بازیاں لگانے والوں میں ان کا مرتبہ بہت بلت ہو گیا ان کی صدارت میں کتنی ہی اردو کمیٹیاں اردو سرکل قائم ہوئے اور رعوسہ کوٹھیوں اور درجے اول کے رسٹرانوں میں ڈینر پارٹیوں کے صورت میں اردو کی رکشہ شروع ہو گئی چونکہ مولوی صاحب اردو کے سب سے بڑے حمایتی مان لیا گئے تھے ملوی قدرتی طور پر حمایتی ہو گئی کچھ یوں ہی سے شدبت تھی مگر جب اردو کی حمایت پر اکباروں میں ان کے زیادی خیالات نکلتے تو لوگ اش اش کر اٹھتے پارٹیوں کی ٹھوٹ پھوٹ کے سلسلوں میں مولوی صاحب کی اہمیت اور بڑھ گئی ہر شاہ اسی کوشش میں لگ گئی کہ کسی ترقیب سے مولوی صاحب کو ہتھیا لیا جائے مگر بچن صاحب کی گرفت مولوی صاحب پر بہت سخت تھی وہ بھی انہیں بہت مانتے تھے اگر بچن صاحب کا خلوط شامل نہ ہوتا تو مولوی صاحب میں کہاں اتنا پوتا تھا جو دوسرے دورے کا کڑاکا جھیل پاتے یہ سب ان کی محبت اور عقیدت کا فیض تھا یہاں تک کہ بیشارہ نے اپنی کوٹھی بھی ان کو دے دی تھی کوئی رفاقت کمیٹی نے قیمت ادا کر دی تھی کچھ ایسے بھی تھے جو ان کے جان لیوا مرض کو رشت کی نگاہوں سے دیکھتے ان کے خیال میں مولوی صاحب کبھی واقعی اللہ والے ہوا کرتے تھے مگر اب چند موقع پرستوں کے ہاتھ میں کٹ پتلی ہیں قوم کی حمایت کی بدولت مفتخوری کر رہے تھے سوائے پرپاگنڈے کے ان کے وجود سے کسی کو کوئی فیض نہیں پہنچ رہا تھا اصل میں لوگ مولوی صاحب کی خوشحالی سے جلتے تھے خود دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ پاک اپنی رحمت کا صدقہ ان پر بھی کوئی ایسا مولک مر ساتھا فرما کہ دلدر دور ہو جائیں کچھ ٹٹپڑ جی ایک قسم کے لوگوں نے ڈورے بھی ڈالے کمیٹیاں بھی قائم کی جندے جمع کرنے کے لئے شو کیے مگر کسی بڑے بھائی نے دلچسپ بھی نہیں لی نہ کوئی بڑا فیلمسار اپتے چڑھا اُلٹا شو میں روپیہ لگانے والوں کا پٹرا ہو گیا اور خوب جتا چلا بھائی اصل بات تو یہ تھی کہ اب بچن صاحب منصر ہو گئے تھے مولوی آئین کہتی تھی سب مولوی صاحب کے دورے کی بھرکت سے ہوا ورنہ بچن صاحب تکے کے تین نہ گرے گیا تھے اب وہ لمبے ہاتھ پا رہے تھے کسی کے دورے سنبھالنے کی اب کیا ضرورت تھی اور مولوی صاحب کے موتتقین کے لئے ان کا دم کافی تھا کون نیا بجر بٹو بناتا پھرے خود مولوی صاحب بچن صاحب کی خبرہ واضح پر محقم کرتے تھے گرمیوں میں ہمیشہ کی طرح خالی کشمیر پر ترخہ دیا حالانکہ واضح پورے خاندان کو سویسر لینڈ بھیج مانے کا ہوا تھا مولوی صاحب یورپ کے دورے پر شدد سے مسئل تھے تاکہ ولایتی قوموں کو بھی ایشیا کی روحانیت سے فیض پہنچے مگر مولوی آئین بڑے زور شور سے بیٹی کی شادیوں کی تیاریوں میں جھٹی ہوئی ہیں انہیں بڑی شدد سے مولوی صاحب کے تیسرے دورے کا انتظار ہے اگر وہ ٹھیک وقت پر پڑ گیا تو اللہ نے چاہا تو اس دھوم دھام سے بیٹی کے ہاتھ پیلے کریں گی کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی مگر تیسرے دورہ کے خیال سے مولوی صاحب کی سٹی گم ہو جاتی ہے کہتے ہیں تیسری بیوی اور تیسرا دورہ کسی کو راست نہیں آتا یہ تھا اس پر چختائی کا افسانہ تیسرا دورہ تیسرے دورہ